اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک چھاک ہوں گے اچھا جی صبح کا ٹائم ہے تو میں نا کھانے پینے کی تیاری کر رہی تھی ناشتے کی تو آٹا مجھے فریش ہی گوننا تھا تو میں نے مشین چلا دی ہے اس کو گوننے کے لیے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ بہت آپ لوگوں نے پیار دیا سب نے بولا کہ انہوں نے بہت مس کیا مجھے تو بہت بہت شکریہ میں ہاتھ گونتی ہوں پھر اس کے بعد میں پراتھا اور چھائے بنا دیتی ہوں میرے ہسپن کے لیے ان کے لیے ناشتہ بنا کر رکھتی ہوں تو ساتھ ہی مجھے دن کا بھی کھانا بنانا ہے ایک دفعہ وہ بھی بنا کر رکھتوں گی صبح کے ٹائم ہی لگے ہاتھ میں سارا اپنا کام ہتم کر لیتی ہوں پھر پورا دن میرا جو انہا آلموسٹ فری ہی جاتا ہے تو اس طرح کر کے جو انہا میں اب کرنے لگی ہوں اپنی صبح کی جو تو تقریبا تقریبا صبح سے لے کے اور ایک دو بجے تک کی روٹین ہوگی یہ میری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ پراتھا بن رہا ہے اور پراتھا بنے گا اس کے بعد میں چائے بناوں گی ایک کپ ہی چائے بنانی ہوتی ہے زیادہ نہیں بنانی ہوتی بچے سکول چلے گئے ہیں تو اس کے بعد آج ہمرا پروگرام تھا کہ کہیں باہر جانے کا میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں بچے سکول ہیں اور میں نے سوچا کہ چلو ابھی وہ سکول ہے ہمارے پاس ٹائم ہے تو کیوں نہ ہم لوگ باہر ہو آتے ہیں تو ایسے ہی میرے ہسپنٹ جاگے تو وہ جو انا اپنا میں نے ناشتہ بنایا تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگوں نے فی ڈیسائیڈ کیا کہ باہر جا کے ہی بر جا جو رہے ہیں تو ہم ناشتہ بھی باہر ہی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ناشتہ اسے بنا رکھتی ہے اور پھر ہم لوگ نے تیاری پکڑ لی اپنی باہر جانے کی تو میں نے نا صبح یہ بنا کے رکھا ناشتہ ساتھی میں نے جو نا بھنڈی بنانے کا دل کر رہا تھا میرا آج تو میں نے بھنڈی بنا دی لگے ہاتھوں میں نے کہا پھر شام کو آ کے پھر نہیں بنے گی تو اس لیے پہلے ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں تو یہ بھی میں بھنڈی فرائی کرنے کے لیے رکھی ہے ساتھی مسالہ بھون کے ہم بھنڈی تیار کر لیں گے تو پھر جیسے ہی میرے ہسپنٹ آئے نیچے تو ہمارا پروگرم بن گیا باہر جانے کا تو ہم لوگ پھر تیاری کریں گے بھی میں کپڑے اگر آپ نے پھر اس طرح کروں گی ریڈی ہو جاؤں گی پھر ہم لوگ جائیں گے تھنڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا باہر اتنا اچھا جو ہے نا موسم ہوا ہوا تھا پچھلے ایک ویک میں بارہ تیرہ اتنا ٹیمبرچر چودہ تک بھی ٹیمبرچر گیا تھا ٹھیک ہوا تھا لیکن اب اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے پھر ایک دفعہ تو مجھے لگا تھا کہ شاید اب موسم ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں ٹھیک ہوگے پھر حراب ہو رہا ہے تو اس طرح سے کچھ دیکھیں پورا پورا دن ایسے ہی لگتا ہے جیسے رات ہوئی ہوئی ہے تو روشنی ہلکی ہلکی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو نا اسی طرح ہی موسم ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری بھنڈی تیار ہو چکی ہے کچھ ایسے ایس کا لک ابھی میں اس کو کرتی ہوں بند گیس کو اور جاگے کپڑے سری کرتی ہوں اپنے کپڑے نکالتی ہوں تو نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ سکول سے سکول جب چھٹی ہونے سے پہلے پہلے ہم نے گھر واپس پہنچنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ جو نا پہلے ہی جلدی نکل چلیں تو یہ ابھی تقریباً کوئی دس بجے کا ٹائم تھا جب میں یہ کھانا بنا رہی تھی تو یہ میں نے اپنے کپڑے نکالے ہیں نکال کے ان کو کرتی ہوں اس طرح اور پھر اس کے بعد جو نا تیار ہو کے پھر نکلتے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں اور زیادہ دور نہیں جا رہے تقریباً ہم لوگ جا رہے ہیں جی لیڈی پول روڈ وہ تقریباً یہاں سے تیس منٹ کا سفر پڑ جاتا ہے ہمیں تو وہاں جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو نا آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا ہمارا کام ہے اور ساتھ ہی تقریباً پانچ دس منٹ ہمیں ناشتہ کرنے میں لگ جائیں گے اتنا ٹائم نہیں لگتا ناشتہ کرنے میں ایک ریسٹورنٹ میں نے وہاں دیکھا ہوا تھا اون لائن پہلے ہی فیس بک پہ تو میں نے ان کو کہا چلو اگر ہم اندر جائی رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ناشتہ بھی وہی کر لیں گے اسی ریسٹورنٹ میں جس کا میں نے ابھی فیس بک پہ چیک کیا تھا ریویو وغیرہ میں چیک کرتی رہتی ہوں جب ہم لوگ انہوں نے کہیں کسی ریسٹورنٹ میں جانا ہوتا ہے نا تو پہلے ہم لوگ اس کے ریویو چیک کر لیتے ہیں تو اچھے ہیں کہ کیسے ہیں تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں تو ناشتے کی لحاظ سے اس کے ریویو ٹھیک لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلو پھر ادھر ہی ناشتہ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ابھی پہنچ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں ریسٹورنٹ جہاں ہم نے ناشتہ کرنا ہے تو ان کے چنے اور پوریاں وغیرہ جو نا وہ میں نے ان کے ریویو اچھے سنے تھے تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں اس کے بعد بس یہی روٹین میری ہوتی ہے آلموسٹ آلموسٹ اور کھانا وغیرہ بنایا تو پھر گھر کے جو تھوڑے بہت کام ہوئے کر لیے تو سردیوں میں کہیں اتنا آنا جانا بھی نہیں ہوتا کہ باہر جائے انسان اور کچھ ویڈیو وغیرہ بنا لے وہ بھی نہیں ہوتا اس لیے پھر جو نا زرہ لیس روٹین ہی ہوتی ہے شیئر کرنے کے لیے تو یہ ہم لوگ ریسٹورنٹ میں آ چکے ہیں کافی اچھا اور پیارا سا ریسٹورنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو یہ دیکھیں سردن کی لائٹیں مگرہ لگی ہوئی تھی بہت پیارا بنا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے اپنے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے اور ہمارا ناشتہ ابھی آ چکا ہے ٹیبل پہ تو یہ ہے جی لسی ہم لوگوں نے میں نے نمک والی لسی اوڈر کی تھی اور میرے ہسپنڈ نے میٹھی لسی اوڈر کی تھی ویسے میٹھی لسی پینے میں تو وہی اچھی لگتی ہے لیکن میں نہیں میٹھا وغیرہ اتنا کھا پی رہی کیونکہ مجھے تھوڑا ویٹ لوز کرنا تھا اپنا تو ویسے بھی اور اس کے بعد یہ ہمارا ناشتہ آگیا اور ناشتہ کافی ریزنیبل پرائس میں تھا ان کا اور ٹیسٹ بھی ٹھیک تھا اور سب سے اچھی ان کی مجھے وہ چیز لگی کہ ان کا اچار بہت اچھا لگا انہوں نے سرکے والا اچار بھی ساتھ سف کیا تھا جو کہ بہت ہوتی تیسٹی تھا تو یہ پوریاں ہیں ان کی اور ساتھ میں چنے ہیں ساتھ میں حلوہ ہے اور لسی تھی ساتھ میں اچار تھا چنے ان کے جو ہے نا وہ کالی مرچ میں تیار کیے جاتے ہیں تو مجھے جیسا کہ سپائسی کھانا بہت نہیں پسند ہے تو میں کھا بھی نہیں سکتی تو جیسے ہی میں نے ایک بھائٹ لیا تو میرے گلے میں کالی مرچ نے کھاٹا اچھا ہسا تو یہ کہ پھر بھی تھوڑا بہت میں نے کھائی لیا تو پوشن تھوڑا چھوٹا تھا ان کا لیکن ٹھیک ہے ان کی پرائس کے لحاظ سے ان کے پوشن بھی ٹھیک ہی تھے اور اب ہم لوگون یہاں بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرتے کرتے نا مجھے پھر اس کے بعد یاد ہی نیرہ کلپ بنانے کا کہ میں نے دکھاتی کہ ہم لوگوں نے کتنا کتنا کھایا تھا انہوں نے ہتم گر دیئے تھے لیکن میں نے اتنا نہیں کھایا تھا تو بس ابھی ہم لوگ یہ نکل گئے ہیں لیڈی پور روڈ تو یہاں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی جولر کی شاپ پہ تو مجھے لینا تھا اپنے لیے ایک پینڈنٹ اور میرے پاس پہلے اورڈی چین پڑھی ہوئی تھی گولڈ کی تو میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ مجھے پینڈنٹ لے کے دیں تو ابھی ہم اس کے لیے یہاں گولڈ کی شاپ پہ آئے ہیں بہت ہی پیاری پیاری جولری یہاں ہوتی ہے اور جب بھی ہم گولڈ کی شاپ میں آتے ہیں تو دل کرتے ہیں سارا ہی گولڈ لے لیں یہ دیکھیں چھوڑیاں اور جو نیکلس کے ڈیزائن ان کے پاس آئے ہوئے تھے بہت ہی حوبصورت اور یہ ابھی ہم نے نا ان کو بولا تھا کہ ہمیں پینڈنٹ دکھائیں جن کے اوپر اللہ لکھاؤ عربیق میں تو وہ ابھی ہمیں دکھارنے لگے ہیں یہ تو کافی پیارے پیارے تھے اس میں مجھے بہت زیادہ بڑا نہیں چاہیے تھا جس طرح کی میری چین تھی جتنی موٹی میری چین تھی اس کے لحاظ سے مجھے ایسا چاہیے تھا کہ جو اس چین کو ہینڈل کر لے کیونکہ بہت بڑا سائز کا لے لو تو وہ چین پھر ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ بڑے سائز میں نہیں لینا تھا میں نے تو یہ انہوں نے دکھائی ہیں آمیں تو سارے ہی پیارے لگ رہے تھے بہت خوبصورت بہت ہی پیارے بنے ہوئے تھے لیکن میں اب کوشش کرتی ہوں کہ سٹون کی بینا جو اینا جولری گولڈ کی لیوں کیونکہ جب آپ سٹون کے ساتھ لیتے ہو تو یہ سٹون کو بھی گولڈ میں ہی کاؤنٹ کر کے تو آپ سے پریسیں چارج کرتے ہیں تو اس لئے پھر میں جو اینا کوشش کرتی ہوں کہ سٹون وغیرہ نہ ہوں وہ ہی جولری میں لوں تو اس میں ہانا کا پب بناوا تھا اور مسجد نبی بھی بنی ہوئی تھی اور یہ بھی دیکھیں پیارہ بناوا تھا تو اس طرح کے کچھ انہوں نے دکھائے تھے اور ان میں سے مجھے وہ دو پسند آئے تھے ایک یہ پسند آیا تھا اور اس میں ایک چھوٹے سائز کا تھا اور چھوٹا تو بہت زیادہ چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اپنے حسن کو بولا کہ وہ تو گلے میں ڈالنے ڈالیں گے تو نظر ہی نہیں آئے گا تھوڑے بڑے سائز کا ہونا چاہیے جو اٹلیس نظر تو آئے تو یہ پھر میں میرے حسن کو ایک اور پسند آیا تھا ان کو وہ کرتے وہ لے لو میں نے کہا نہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے تو ان دونوں میں سے کوئی لے لیتی ہوں تو وہ دونوں کا ہم لوگوں نے ریٹ پوچھا ان سے تو وزن وغیرہ بھی پوچھا ان سے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہمیں پسند تھا ہم لوگوں نے لے لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی ووک کی ایک دو دکان پہ جانا تھا گھومیں پھریں مجھے یہ تھا کہ گھومتے پھرتے ہیں چلو جو ناشتہ کیا وہ حسم ہو جائے گا کافی ہیوی سطح تو ابھی ہم لوگ آ چکی ہیں اپنی گاڑی میں اور یہ ہے جی میرا پینڈنٹ جو میں نے لیا ہے تو گھر جا کے پھر چین کے ساتھ اس کو پہنوں گی تو ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں واپس یہاں سے لیڈی پور روڈ سے گھر جا رہے ہیں واپس تو ابھی تقریباً ہو گئے ہیں ایک بج گیا ہے یہاں پہ جاتے جاتے ہمیں ڈیڑ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو ہم لوگ آرام سے سکور سے پک کر لیں گے ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی چلتی ہوں دعا میں اپنی یاد رکھئے گا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ